بی آر ایس کے قومی صدر وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کی موجودگی میں مدھیا پردیش سے تعلق اکنے والے بی جے پی کے عوامی نمائندوں نے ریاست کی حکمرہ جماعت میں شمولیت اختیار کر لی مدھیا پردیش کے ریوہ حلقے کے سابق ایم پی اور بی جے پی لیڈر بدھا سین پٹل نے وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کی موجودگی میں اپنے حامیوں اور دیگر عوامی قائدین کے ساتھ بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی وزیر اعلیٰ چندر شکر راو نے ان کو کھنڑوہ وڑا کر بی آر ایس میں ان کا استقبال کیا ریاست بھر میں یوم تاسیز تلنگانہ کی ستسالہ تخاریب کا بڑے پیمانے پر احتمام کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے انتظامات تیزی سے جاری ہیں ازلہ کے منڈل مراکز میں وزیرہ عوامی نمائندوں کی جانب سے جائزہ اجلاس منقید کیے جارہے ہیں جس میں عوضہ داروں کو مختلف ادایات دی جارہی ہیں دو جون سے باوی جون تک یہ تخاریب منائی جائیں گے وزیر سید حریش راو نے اپوزیشن کانگریس اور بی جے پی پر شدید تنقید کی انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ان دونوں اپوزیشن جماعتوں کی باتوں میں نہ آئیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے متحدہ محبوب نگر میں کئی عراضیات کو سہراب کیا ہے وزیر محصف نے کہا کہ کانگریس اور بی جے بی پر عوام بھروسہ نہیں کریں گے اچھم پیٹہ پاشی سکیم کی منظوری کا وزیر اعلیٰ چند شکرہوں نے وعدہ کیا ہے جس پر کسانوں کی طرف سے ایک اظہار تشکر کا جلسہ منقید کیا گیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اچھم پیٹ میں سو بیس کروں والے دواخنے کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے یہ دواخنہ تمام اصلی سہولیات سے لے سے اس پر بیس کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے نائے نے بعض ریاستوں میں دھاوے کیے کرناٹک کرلا بیہار میں 25 مقامات پر ایک ساتھ یہ دھاوے کیے گئے پی اے فائی پھلواری شریف کیس کے سلسلے میں یہ دھاوے کیے گئے کرناٹک میں 16 مقامات پر پی اے فائی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے دفاتر مکانات کی تلاشی لی گئی کرناٹک کے منگلورو پتورو اور دیگر مقامات پر یہ تھاوے کیے گئے کرسانوں کی تنظیم سنیوکت کسان مورچہ نے منگل کو بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ وہ ڈیبلو ایف آئی کے سربراہ بریج بھوشن شرن سنگھ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یکم جون سے خاتون ریسلرز کی حمایت میں ملک گیر سطح پر مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے سنیوکت کسان مورچہ نے انظام لگایا کہ یہ ڈیبلو ایف آئی کا سربراہ خاتون پہلوانوں کو حراسہ کر رہا ہے سنیوکت کسان مورچہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک گیر سطح پر احتجاج کرنے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ خاتون ریسلرز کے ساتھ ساتھ سماج کے دیگر طبخات سے تعلق اکنے والے افراد کے وخوف کا جمہوری انداز میں تحفظ کیا جا سکے تنظیم نے بریج بھوشن شرن سنگھ کو گرفتار کرنے کا فوری طور پر مطالبہ کیا نیشنل میڈیکل کمیشن نے ملک بھر میں 150 میڈیکل کالیجز کو نوٹیس دی ہے ان میں گجرات، آسام، پوڈوچری، تمیلناڈو، پنجاب، تیروپورا، آندرپردیش، بنگال کے میڈیکل کالیجز شامل ہیں نوٹیس کا جواب مناسب طور پر نہ ملنے پر ان کالیجز کی مسلمہ حیثیت ختم کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے جمہو کے پوچھ میں ایلو سی کے خریب منشیات منتخل کرنے کی کوشش کرنے والے تین دہشتگردوں کا پتا چلا کر سیکروٹی فورسس نے ان کو گرفتار کر لیا ان کے پاس منشیات کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی ضبط کر لئے گئے ان دہشتگردوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم سیکروٹی فورسس نے ان پر فائرنگ کر دی جس میں ایک زخمی ہو گیا مرکزی وزیر داخلہ آمیت شاہ کا تیسرے دن بھی منیپور کا دورہ جاری ہیں وہ تشدد سے متاثرہ منیپور کے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تشدد کی رکھ تھام کے لیے نیم فوجی دستے اور سیکروٹی فورسس تینات کی گئی ہیں انہوں نے صورتحال کو معامل پر لانے کے لیے آلہ اوجہداروں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کا اجلاس منقب کیا وزیر اعلیٰ تلنگانا کی چندر شیخہ راؤں نے برہمن صدن بھون کا افتتح کیا برہمن برادری کے مقوادات کو مدنظر رکھتے ہیں بیتی مجلہ امارت رنگارہ ڈیزلے کے شیری لنگم پلی منڈل کے گوپن پلی گاؤں میں تعمیر کی گئی ہے وزیر بلدین نازمونس کے تاراک رامہ راؤں نے پانچ جون سال 2017 میں سکاسن کے بنیاد رکھا تھا KCR نے آج برہمن صدن بھون کا افتتح کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ چیف سیکرٹری شانتی کماری وزیر تعلیم سبیتہ انڈرارڈی ایم پی رنجی ترڈی کے علاوہ ایم لسی وانی دیوی جیہ جم سی میر ویجے لکشمی حکومت کے مشیر رمنارشاری ووڈی کر بھی موجود تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ امارت مذہبی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایک معلوماتی مرکز کے طور پر بھی کام کرے گی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر روحانی کتابوں جیسے ویدوں پرانوں اور عدد پر مشتمل ایک لائبریری بھی خائم کی جائے گی تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں تلنگانہ سٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو اور تلنگانہ سٹیٹ سائیبر سیکیورٹی بیورو کا افتتح انجام پایا ہے تلنگانہ سٹیٹ پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر واقع روڈ نمبر بارہ میں خائم کیے گئے تلنگانہ سٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو اور تلنگانہ سٹیٹ سائبر سیکیورٹی بیورو کا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج آخاز کیا افتتاحی تقریب میں وزیر ویسری نواز گوڑ ڈی جی پی تلنگانہ انجنی کمار سی پی ہیدرباد سی وی آنن سی پی رچا کونڈا ڈی ایس جوہان سی پی سائبر آباد سٹیفن رویندر کے علاوہ محکمہ پولس کے عالی احتداروں ودکر نے شرکت کی افتتاح کے بعد بزراء اور پولس کے عالی احتداروں نے دونوں محکموں کا تفسیر ایچائزہ لیا صدر کونین مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اصددین ویسی نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کی اقری مسلمانوں کے لئے مسلم مندوس کی مطالب کروائے چنگارڈیس جلے کے سداسی فیٹ میں کل ہی مجلس اتحاد المسلمین کے جرے احتمام ایک عوامی جلسہ مناخر کیا گیا صدر مجلس و ایمپی ہیدرباد بیسٹ اوویسی نے جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک دھر میں یہ ماحول بن چوتا ہے کہ سیکلر جماعت مسلمانوں سے دور بھاگ رہی ہیں بس انہیں مسلمانوں کے ووٹس کی ضرورت ہے بیاست میں برسل اقدار بیارس حکومت کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اگر بیارس بیجی پی کو شکست دینا چاہتی ہے تو اسے مسلمانوں سے محبت کا اظہار کھل کر کرنا ہوگا خطے خربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو مسلم مندوس کیم کے ذریعے پائدہ پہنچانے کا انہوں نے مطالبہ کیا اوویسی نے مرکزی وزیر داخلہ اور تلنگانہ بیجی پی صدر بندی سنجھے کمار کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بیارس حکومت کا سٹیئرنگ مجلس کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کہا کہ اگر سٹیئرنگ مجلس کے ہاتھ میں ہوتا تو پرانے شہر میں پانچ کلومیٹر طویل میٹرلائن کی تعمیر جو اب تک رکی ہوئی ہے مکمید ہو جاتی بیسٹ اوویسی نے دیاست میں کروڑوں روپیے کے سرپے سے منادر کی تعمیر تذین اور آرائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ منادر کی تعمیر پر انہیں کوئی ازراز نہیں ہے لیکن دیاستی حکومت دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی انصاف کو یقینی بنائے تلنگانہ بی جی پی صدر بندی سنجے کمار نے اے آئی ایم آئی ایم سربراہ بیسٹرہ اصدودین اویسی کے تفسروں پر رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم ریاست تلنگانہ میں بڑھ سر اخزار پارٹی میں شامل ہو جائے گی بندی سنجے کمار نے اے آئی ایم آئی ایم پر پرانے شہر کی ترقی نہ کرنے اور مسلمانوں کو وول بینک میں تبدیل کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا الزام لگایا انہوں نے بی جی پی کوشکس دینے کے لیے تینوں پارٹیوں کے اکٹے ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ شہر ادرباد نے صرف ساتھ سیٹوں پر مخابلہ کرنے والی جماعت اے آئی ایم آئی ایم کو دیگر نشستوں سے بھی انتخابات لڑنا چاہیے انہوں نے اسددین اویسی کو چالنج کیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دے اور دیگر نشستوں سے بھی انتخابات لڑے بندی سنجے کمار نے پرانے شہر کی ترقی نہ ہونے اور ایک بھی کمپنی وہاں پر خائم نہ ہونے پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ایم پی ہیدرباد اسددین اویسی کا مقصد خاندان کے افراد کے اساسوں کو بڑھانا ہے وزیر برائے سیویل سپلائز گنگولا کملاکر نے زلے کریم نگر میں ٹی ٹی ڈی کے سری ونکرٹیش ورہ سوامی مندر کی تعمیر کے لیے سنگی بنیاد رکھا کلنگانہ حکومت نے اس مندر کی تعمیر کے لیے دس اکر ارازی مختص کی ہے بیس کروڑ پیے کے لاغت سے مندر تعمیر کیا جائے گا آج ایک عظیم شان سنگی بنیاد تخریب مناقض کی گئی جس میں مینسٹر گنگولا کملاکر سٹیٹ پلاننگ کمیشن کے نایب صدر بی ونود کمار ٹی ٹی وی چیئرمن وائی سو بی رڈی ایم پی دیو گونڈا دامو در راو کے علاوہ ایمل سی پی کوشک رڈی وہ دیگر عوامی نمائندوں نے چلگت کی اس موقع پر گنگولا کملاکر سابق ایم پی بی ونود کمار کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا ہے اور امیجت آئی ہے کہ مندر کی تعمیر نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی بلکہ اقیدت مندوں کو بھی سہولیات مہیا کروائی جائے گی حید بازلے کلیکٹریٹ کو جو کہ دہائیوں سے نام پر لی میں ایک پرانی امارت سے کار کرد تھا لکڑی کا پل میں سابق رنگارڈی کلیکٹریٹ کی امارت میں منتخل کر دیا گیا ہے محصول اطلاعات مطابق حیدرباد کلیکٹریٹ جلد ہی لکڑی کا پل علاقے سے کار کردگی کا آغاز کرے گا شہر کے مرکز میں ہونے کے علاوہ یہ امارت تمام محکموں کے لیے موضوع اور کافی ہے پین دہائیوں سے زائد عرصے سے رنگارڈی ڈسٹرک کلیکٹریٹ وہاں سے کار کرتا تھا سال دوہزار بائیس میں رنگارڈی ڈسٹرک کلیکٹریٹ نے امارت کو خالی کر دیا بتایا گیا ہے کہ ہیدرباد کلیکٹریٹ عملے کی جانب سے فائلز کپیوٹرز پرنیچرز وہ دیگر اشیاء کو نئے مقام پر منتخل کرنے کا عمل تقریبا مکمل ہو چکا ہے ہیدرباد کلیکٹریٹ نام پر لی میں چار دہائیوں تک کار کرتا رہا اس دوران عملے کو پارکنگ کے شدید مسائل کا بھی سامنا رہا تاہم اس امارت میں پارکنگ کی کافی جگہ دستیاب ہیں دو الگ الگ بلوکس بھی ہے جہاں پندرہ بڑے محکموں کو بھی ارجس کیا جا سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتانے کہ ہیدرباد کلیکٹریٹ کے بعد تیس محکموں میں سے صرف تیس محکموں کو لکڑی کا پول منتخل کیا گیا ہے چونکہ دو محکمیں ڈی ایم ایچو اور ڈی ای او کو زیادہ جگہ درکار ہے وہ پرانے مقام سے ہی کار کرتا رہیں گے ہیدرباد کے الوی نگر علاقے میں ایک گیراج میں منگل کی رات دیر گئے آگ لگنے کے سبب سولہ کارل شولہ پوش ہو گئی ہیں تفصیلات میں مطابق یہ واقعہ کار او مین نامی ایک گار گیراج میں پیش آیا الوی نگر ڈی سی پیس ریش آئی کا کہنا ہے کہ الوی نگر پول سود میں روڈوما ہونے والے آتیز زدگی کے واقعے میں سولہ کاریں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں لوگوں نے گیراج سے دھوان نکلتا دیکھ آتیز پرو عملے کوئی کلا دی بتایا گیا ہے کہ آگ انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی پانچ پارنچن کی مدد سے آگ پر خواب پایا گیا آتیز زدگی کے واقعے میں کوئی چانی نقصان نہیں ہوا ہے تاہم لاکھ روپیہ مالیتی نقصان کا اندیشہ ہے الوی نگر پولیس نے مقدمہ درش کر دیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات میں مصروح ہو گئی ہے تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے ریاست تلگانہ میں آئندہ منقض ہونے والے اساملی انتخابات کے پیش نظر کہا ہے کہ مسلمان کونسی سیاسی جماعت کو ورد دیں گے اس کا فیصلہ مسلمان ہی کریں گے مشتاق ملک نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تلگانہ میں انتخابی سرگرمیوں اور سیاسی پارٹیوں کے وعدوں کا آغاز ہو چکا ہے لیکن گزشتہ نو سالوں میں مسلمانوں کو سیاسی اثر سے بے اثر کرنے کی بہت بڑی سازش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تلگانہ کے خیام سے پہلے متحدہ آنگرہ پردیش اسمبلی میں مسلمان عوامی نمائندوں کی نمائندگی کا جگراف ہوا کرتا تھا وہ تلگانہ کے خیام کے بعد سے نیچے آ گیا ہے مشتاق ملک نے یادہانی کروائی کہ وزیرالہ کیسیار نے کہا تھا کہ ازلا سے انتخابات میں مسلمان امیدوار جیت نہیں سکتے اسی لیے انہیں ٹکٹ دینے کے بجائے کانسل میں نمائندگی دی جائے گی لیکن کیسیار نے نہ تو ٹکٹ دیا اور نہ ہی نمائندگی دی گئی تحریک مسلم شبان کے صدر نے کہا ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی حکومت تلگانہ کے سامنے تحریک مسلم شبان اپنے مطالبات رکھے گی اور اس کے لیے ایک لاحے عمل تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے چند خائدین کی جانب سے یہ کہنے پر کہ مسلمان انہی کے کہنے پر ووٹ دیں گے سخت تنخید کی اور کہا کہ مسلمان کونسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے اس کا فیصلہ صرف مسلمان ہی کریں گے قرآن شہر حدرباد کی کالا پتھر پولیس ٹیشن حدود کے مختلف محلجات میں گزشتہ شب پولیس کی جانب سے گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی شہریانی حدرباد میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے اور جرائم کی روک تھام کے مقصد سے ڈی سی پی ساؤڈ زون سائی چیتنیا کی زیرنگرانی پولیس اہلکاروں نے تقریباً دو سو پچاس مکانات کی تلاشی لی علاوہ عزید نامناسب نمبر پلیٹس گاڑیوں کی نمبر پلیٹس میں اولٹ پلیٹ کرنے والوں کے خلاف مخدمات درش کیے گئے اس دوران پولیس نے ادم دستاویزات کی بنا پر چالیس گاڑیاں بھی سبت کر لی عوام سے پولیس نے خواہش کی ہے کہ وہ مطالقہ علاقوں میں غیر سماجی سرگرمیوں سے مطالق انہیں واقع کروائیں تاکہ ان سرگرمیوں کو روکا جا سکے دوسری جانے مقامی ہسٹری شیٹرز کو بھی جرائم سے باز آ جانے کا انتباہ دیا گیا ہے ڈاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیلز اور سرویسز تکنالوجی کے زور میں شہر ہیدر آباد کا ایک باہت بھروسہ ڈاپ سیلیکشن کمپیٹرز ہماری یہاں آپ کو مل جائیں گے برینڈڈ ریفربیشت دسٹوپس اور لیپٹوپس پرم ٹاپ کولیٹی ٹرسٹڈ برینڈ لائک تیل، ایچ پی، لینوو ایک سٹرہ بیت لیٹس جنریشن آف پروسیس لائک کور، آئی تری، آئی فائی اور آئی سیون میں آویلیبل ہے چاہے وہ کورپیٹ آفیس، سکولز، کولیجز اور ہاسپیڈل یوز کے لیے بلک کونٹیٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کونٹیٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا ہم اٹ ا ٹائم 100 to 500 کونٹیٹی آف یونٹس پروائیڈ کر سکتے ہیں ایڈ ہولسیل پرائز اور اس کے ساتھ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو ریپیرنگ سرویسز بھی تستیاب ہے چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسٹ آپ ہو یا لائپ ٹاپ ہمارے ایکسپرٹ تیکنیشنز آپ کو ہر طرح کی ریپیرنگ پروائیڈ کرتے ہیں فرم ہارڈویر ٹو ساپویر فرم چپ لیول ریپیرنگ ٹو فابریکیشن اس کے علاوہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو سی سی ٹی وی کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ ایج ڈی کلیریٹی ویٹ کمپلیٹ پاکیج میں اویلیبل ہے تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائیم فری رکھنے میں اپنا کانٹریبیوشن دے سکے ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمراز کے ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں بیس سرویس اویلیبل ہے ہم 15 years سے 3 لاک پلس کسٹومرز کو ہماری سرویس پروائیٹ کر چکے ہیں and they are happily satisfied تو آج ہی چلے آئیے top selection computers at ویجنگر کولینی بسید ریان ہوتل ہیتراباد director سید راشد علی ماجد cell number 9849715954